علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی پیدائش رجب کے مہینے میں ہوئی شہادت حضرت کی ماہ رمضان میں ہوئی لیکن پیدائش رجب کے مہینے کی ہے ہاں آگے یہ ہے کہ رجب کے مہینے کا کون سا سال تھا یا کون سا سال کا وہ رجب کا مہینہ تھا جس میں حضرت علی پیدا ہوئے کئی اقوال ہیں ظاہر باتیں صدیان گزر گئیں اور بعض علماء نے ان ابواب میں یہ بھی وضاحت فرمائی ہے کہ اصل میں اس دور میں تاریخیں محفوظ رکھنے کا کوئی اتنا احتمام نہیں ہوتا تھا جتنا اب ہوتا ہے اس دور سے تو آپ اور ہم بھی گزرے ہیں نئی پیڑی کو چھوڑ کے پچھلی جو پیڑی ہے ہماری اس میں تاریخیں کہاں محفوظ ہیں اللہ ماشاءاللہ کوئی خال خال علماء نے لکھا ہے کہ جب بیست نبوی میں ابھی چار سال باقی تھے بعض فرماتے ہیں نہیں پانچ سال باقی تھے بعض نے فرمایا نہیں چھ سال باقی تھے بعض نے فرمایا نہیں سات سال باقی تھے میں نے پہلے کہاں کئی اقوال ہیں وہ فرماتے ہیں اس دور میں اس کسی سن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی کی پیدائش ہوئی بعض فرماتے ہیں چھے بعض فرماتے ہیں پانچ بعض فرماتے ہیں سات کچھ نے ایک دو اور کول بھی لکھے ہیں بارال ہمارے بعض اقابر نے یہ فرمایا ہے کہ بیست نبوی میں یعنی حضور کے دعوی نبوت کے چھ سال پہلے حضرت علی پیدا ہوئے ایک کول یہ ہے جو ہمارے مورخ اسلام نے لیا اچھا ایک اور بڑی عجیب بحث کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی سیرت کے باب میں کہ حضرت علی کی جائے پیدائش کہاں ہے بعض کتابوں میں یہ لکھا گیا یا بعض بیانات میں یہ سنا گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کی پیدائش کعبے میں ہوئی بلکہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی نے تو یہ لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے ماننے میں جو لوگ غلوب کرتے ہیں میں وضاحت کر رہا ہوں ان لوگوں نے تو بارال اسی بات کو لیا ہے وہ تو کہتے ہیں حضرت علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی اور وہ اس سے حضرت علی کی فضیلت افضلیت پر دلیل پکڑتے ہیں لیکن مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ اہل سنت محدثین نے اس پر اختلاف کیا ہے بعض نے تسلیم کیا لیکن بعض نے اختلاف کیا وہ یہ فرماتے ہیں کہ قعبے میں جن کی پیدائش ہوئی وہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی تھے کیا نام بتایا حضرت حکیم رضی اللہ تعالی یہ ہو سکتا ہے آپ نے کہیں سنا ہو پڑا ہو علماء سے یقینا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں دو سال بڑے تھے امہات المؤمنین میں جو نام سر فرست آیا جو حضور کے گھر میں اس وقت آئیں جب ابھی حضور محمد ابن عبداللہ مشہور تھے اور جنہوں نے محمد بن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنتے دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی یہ حضور کی اہلیاں ہیں اور یہ حضرت حکیم جن کی میں بات کر رہا تھا علماء نے لکھا ہے یہ حضرت خدیجہ کے چاچا کے بیٹے تھے اور اگلی بات سنیں ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے کہنے کا جو مقصد ان کی ایک کتاب ہے وہ بڑی انوکھی کتاب ہے کچھ چھوٹی موٹی کتاب بھی نہیں سولہ سو صفات میں لیکن وہ کتاب اس خدا کے بندے نے کیا لکھی کہ لوگ وہ کیا کہت کہا کرتے ہیں جان کے لالے پڑ گئے پیچھے پڑ گئے لوگ خیر اس کتاب کی بعض صفات سے یا بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے مولانا امیر عظیمت مرہوم فرمایا کرتے تھے کہ اختلاف کا حق ہر شخص کو ہوتا ہے لیکن دلائل کے ساتھ بدتمیزی کے ساتھ نہیں ان کی اس کتاب کی بعض باتوں سے علمی اختلاف اپنی جگہ ہے وہ این ممکن ہے وہ ہمیں بھی ہو وہ آپ کو بھی ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ایک بات اس بات میں بڑی عجیب لکھی ہے امام نووی رحمت اللہ علی کے حوالے سے امام نووی کون ہے یہ علماء سے یا طلباء سے ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے امام نووی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ حضرت نے انہی کے حوالے سے لکھا کہ امام نووی رحمت اللہ علی لکھتے ہیں کہ قابے کے اندر پیدائش ہونا حضرت حکیم کا یہ خاصا تھا حضرت حکیم تھا یہ اور کسی میں نہیں آئے اور مولانا نے تو آخیر میں لکھا ہے کہ اصل میں حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فضیلت کو تقسیم کرنے کے لئے یہ کیا گیا ان کی تحقیق تو یہ ہے بارحال دوسرے اقابر فرماتے ہیں کہ نہیں ہوا ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اتفاقی بات ہے یہ اگر آپ کہیں گی بھی تو جزوی فضیلت کے لحاظ سے کہیں تو کہہ سکیں تو اپنی جگہ لیکن لیکن کلی فضیلت کبھی بھی جزوی فضیلت سے متاثر نہیں ہوتی ہے یہ تو خیر آپ کی اوپر سے گزریں گی باتیں بارحال میں نے اب اشارہ کر دیا ہے اب آپ سمجھ سکیں تو سمجھ لیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے باب میں یہ چیزیں بڑی عجیب ملتی ہیں بہرحال کئی تحقیق کے باب کھلتے ہیں سامنے نئے شان حیران ہو جاتا ہے جیسے ابھی حضرت حکیم کی میں نے بات کی اسی باب میں لکھا ہوا ہے کہ ابھی میں نے بتایا حضور علیہ السلام سے عمر میں کتنا بڑے تھے دو سال آپ حیران ہوں گے امام نبوی رحمت اللہ کے حوالے سے ہی یا حضرت نے آگے لکھا ہے کہ عجیب صحابی تھے حضور کے ساٹھ سال جہلیت میں گزارے ساٹھ سال بڑی ایک عجیب بات ہے بارحال جو عمر اللہ تعالی نے لکھی یعنی آپ دیکھیں تو آدھا حصہ زندگی کا جہلیت میں اور آدھا اسلام میں تو بہرحال خیر میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضرت حکیم رضی اللہ تعالی کے حوالے سے اقابر نے مانا ہمارے علماء محدثین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کے حوالے سے اس بات سے کہ حضرت علی قابے میں پیدا ہوئے اختلاف کیا ہے